چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا نے باہور کرایا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو صدر سے مشاورت کے بعد انتخابات کا حکم دیا تھا ساتھی ساتھ انہوں نے واضح کیا اور خبردار کیا کہ عدالت پر بحیثیت ادارہ تنقید نظر انداز نہیں کی جائے گی فل کورٹ ریفرنس خطاب میں چیف جسٹس نے واضح کیا کہ ہر جج کا کوئی نہ کوئی روجان ہوتا ہے اب یہ قسمت ہے کہ کس کا کیس کہاں لگ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس منعقد ہوا جس کے سربراہی چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے کی ریفرنس سے خطاب میں انہوں نے باور کرایا کہ نگرہ حکومت تھی اور الیکشن نہیں ہو رہے تھے الیکشن کمیشن کو صدر سے مشاورت کے بعد انتخابات کا حکم دیا نگرہ حکومت تھی اور الیکشن نہیں ہو رہے تھے الیکشن پٹنشن ہمارے پاس سپریم کورٹ کے سامنے آئی تین دن اس کی سنوائی ہوئی اور بارہ دن کے اندر اس کا فیصلہ ہو گیا اور ہم نے تجاوز نہیں کیا اپنے اختیارات کا چیف جسٹس نے واضح کیا کہ کسی کو عدالتی فیصلہ پسند نہیں تو وہ اس پر دلائل دے عدالت پر بحیثت ادارہ تنخید نظر انداز نہیں کی جائے گی آپ کو دلائل دینا ہے دیجئے آپ کو فیصلہ نہیں پسند آئے اس پر بے پناہ تنقید کیجئے دلائل دے کر کے گالی گلوچ دے کر کے آپ اچھے نہیں لگیں گے مگر جب ایک انسٹیوشن کی بات آ جاتی ہے تو اس کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آگاہ کیا کہ کہا جاتا تھا چیف جسٹس نے مقدمہ نہیں لگایا یہ اختیار چیف جسٹس کا نہیں تین رکنی ججز کمیٹی کا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ انہیں تین ہزار سی سی کی گاڑی کی ضرورت نہیں یہ عوام کا پیسہ ہے عوام پر خرچ ہونا چاہیے چیف جسٹس نے بتایا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کو برہ راز نشر کرنے کا آغاز کیا پہلا مقدمہ جو برہ راز دکھایا گیا وہ پریکٹس اینڈ پروسیڈر ایکٹ کا تھا جو کورٹ نے ہی سنا سسٹم کی بہتری کے لیے اقدامات کیے کیسز کی تعداد کم کرنے کے لیے ایڈ ہاک ججز بھی تائنات کیے